خودکشی کرنا ایک ایک پاکستانی جو اس مہنگائی کے آتوں خودکشی کر رہا ہے یہ پوری قوم کا قتل ہے یہ بدامنی میں جتنے لوگ آج میرے علاقے میں وہاں پہ دو سپاہی شہید ہوئے ہیں کیوں بھئی ہم اپنے جوان اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں کیوں ہم آمن نہیں لاسکتے ہیں نہ ہم آمن لاسکے نہ معیشت کو چیتر سال سے سڑی یہ پالیسیاں اگر پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کرتی تو کسی ایک چیز پہ آپ کہہ جاتے ہیں کہ اس چیز پہ ہم فقر کرتے ہیں نہ آپ کی سائنس ٹیکنالوجی نہیں اپنے سٹیل مل کا حال دیکھ لیں السلام علیکم ناظرین اگرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر باقی بات کرتے ہیں ہر چیز میں کمیشن خوری ہر چیز میں ذاتی مفادات تو لہٰذا انگریزی کا ایک لفظ ہے پرج پرج کے سوا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے لوگ ڈنڈو سے ڈرتے ہیں تانیدار سے ڈرتے ہیں قیدوبن سے ڈرتے ہیں قومیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے نکاراگو کی تاریخ پڑھیں بلکہ آپ جائیں اسلامی تاریخ پڑھیں جن اقوام نے جن تہذیبوں نے اپنے تمدن اپنے اسلاف کی مراز کو وہ تحفظ نہ کر سکے آج انسانی تاریخ میں اجائبگروں میں ان کے تہذیب کے اشیاء بطور نوادرات موجود ہیں اور جن اقوام نے اقبال کا شعر ہے نا کہ آتوچھ کو بتاؤں میں آتوچھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر ہم کہاں پی چلے گئے اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں بدعائیں دیتے ہیں ہماری اب اوقات بدعائوں تک رہے گئی ہے یا اللہ پاکستان پہ رحم کر خدا بھی حالت نہیں بدلتا ہے قرآن کے الفاظ ان اللہ لا یغیر ما بے قومن حتی یغیر ما بے انفس خدا اور حضرت علامہ اقبال نے ایت آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا یعنی کہ فرشتیں آئیں گے آپ کی لئے آپ کی لئے آواز اٹھائیں گے آج میں گیا کاریاں جا رہا تھا اب سنیں پاکستانیوں ایک دوست نے اٹلی سے آیا تھا کانا کیا تھا وہ بذیت تھا میں نے کہا مجھے مت بلاو بائیس کوئی میرا جلسہ ہیں یہ میری گریفتاری کی کوشش کریں گے یونکہ قانون اور انصاف تو کہیں ہیں ہی نہیں انہیں کہا نہیں جی میری عزت بن جائی گی وہ عزت بنانے کے چکر میں اس نے میرا کانا کیا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوا تھا میں نکلا اور جو ہی پنجاب کے عدود میں تھا تو اطلاع آئی کہ پولیس نے چاپا مار کے وہ سارے گھر کے دروازے اور کیمرے یہ توڑ کے بیس لوگوں کو لے گئے بچوں سمیت کیونکہ اس نے میرا کانا کیا تھا کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے روزانہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعہ پرواہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پنجاب میں جب میرے لئے کانا کرو گے تو میمان نوازی کیلئے پنجاب پولیس ضرور آئے گی وہ نہیں مان رہا تھا عزت افضائی چاہتا تھا تو پاکستان میں آج کل تو عزت افضائی ہیں اس طرح ہوتی ہے الغرض 22 اگس کا جلسہ ہے یہ 22 اگس کے جلسے میں شاید یہ روڑے اٹھکائیں پنجاب کے کافیلے روکے ہیں پاکستانیوں جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے اور ہمیں جنم دیا ہے ہم ایک ملک کے شہری ہیں اور اگر جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہیں جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور بلہ اور موت اور زندگی اللہ کی طرف سے ہیں عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے اگر یہ مسلمانی کا عقیدہ کی جی کے ذہن میں ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارنے والا یا روچینے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر نہ رکاوٹوں کو دیکھو نہ ڈنڈوں کو دیکھو ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں عبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹھانوں پر اور اگر ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ جناب اس پہ تو آئی ہوئی ہیں ہمیں دیکھیں میں خان کے پاس گیا خان سے کوئی وزارت نہیں مانگی میں نے خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیرمینیا دو صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو آبیل مجھے مار والی بات ہے کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے وہ بیچارہ تو اندر ہے تو جب ہم والنٹیر کر کے جا رہے ہیں کہ آہ اور جو مریم بی بی کہتی ہے کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی تو بے اس کے دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا مارے گا پیٹے گا تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو اپنے اندر کی انسان کو مار دو وہ کیا کیا کہتا ہے شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برک وہ طفل کیا گرے جو گٹنوں کے بل چلے لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں آپ کی دو سے تین دن کی عمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی آپ کی محنت آپ کی جد و جہد اگر پاکستانی نکلے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ اور ہم یا خان یا پی ٹی آئی یہ جو جنگلر لڑ رہے ہیں کسی اپنے ذات کیلئے نہیں ہے جب مجھے کہا گیا کسی نے کہا کہ سیٹ واپس کرو تو اگر دنیاوی مناسب ہمیں عزیز ہوتے ہیں میں نے تو اسی وقت اعلان کیا کہ یہ سیٹ کیا لاکھوں سیٹ خان پہ قربان قربانی بائیس بائیس اس نظام سراسیم مکہ مکہ کئی دیکھ دیکھ دیجئے ناظرین ہم پنجاب میں بھی جلسے کریں گے اسلامباد میں بھی کریں گے جدر دل کرے گا جلسے کریں گے لیکن خان کی رہائی کی یہ طریق ضرور چلائیں گے اور خان کو جیل سے باہر نکالیں گے ناظرین آپ کے خیال میں اب یہ جو اسلامباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے بائیس آگست کو کیا اس میں عوام نکلے گی اور یہ جلسہ کیا باقی تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ پائے کا یا نہیں ناظرین یہ آپ نے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اقلی